ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رمشا اس نے کوئیس کمپیٹیشن جو کمپیوٹر کے کچھ اوبجیکٹیو سوالات سے متعلق کوئیس کمپیٹیشن تھا جس میں کئی راؤنڈز میں پہنچنے کے بعد اس بچی نے ٹاپ کیا ہے رحمانی کمپیوٹر سنٹر میں آج کمپیوٹر اسکلز ان ٹوئنٹی فرسٹ سنچوری کے نام سے بہت بڑا پروگرام منقض کیا گیا تھا رمشا تم نے کراؤنڈ جیتا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تاج تمہارے سر پر ہے وہ تمہارے آگے کی منزل کی کامیابیوں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے تم کیسا محسوس کر رہی ہو کراؤنڈ جیت کر کے اور آگے تمہارا اور کیا مشن ہے کیا مقصد ہے کیا کرنا ہے تم کو زندگی میں آگے بڑھنے آگے بڑھنے کے ایسا کچھ خاص سوچا تو نہیں ہے ایسا سوچا ہے کہ جس چیز پہ ہم ہاتھ رکھے اس چیز پہ ہم بس سفل ہاتھ ہو سفل ہو اور سب کچھ میں سے اچھا ہو اور بس کراؤن پہن کر کے تم کیسا فیل کر رہی ہو اپنے پاپا ممی کو کیا میسج دینا چاہتی ہو تمہیں سے کراؤن جب مجھے پہنایا جا رہا ہے تو مجھے سب سے زیادہ میری پاپا کے یاد آئے تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ہمیشہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کروں گے کراؤن اور بس اور میری ممی ہمیشہ ہمیں ساتھ دیتی تھی بہت اچھا congratulations آپ کی بھی بڑی اہمیت ہے کیسا ہم حسوس کر رہی ہیں آگے کس طرح کی کوششیں آپ کی جاری رہیں گے سر بہت اچھا اور آگے اور ہم بھی اور میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے ہی میں مقام پاتی رہوں congratulations from the bottom of my heart from my entire فکرو نظر ٹیم ہمارے ساتھ رحمانی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری بڑے عالم دین جناب مولانا زفر عبدالرہوف صاحب رحمانی موجود ہیں آپ نے بلا ہی منظم انداز میں آج کا یہ پروگرام کروایا computer skills in 21st century اور یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں ایک اسویں صدی میں computer کا جو skill ہے جو مہارت ہے وہ طلبہ نے دکھایا کیسی تیاریاں آپ کراتے ہیں اور کیا آپ کا مقصد ہے اور حضرت کی نگرانی میں امیر شریعت صحابے نے اس کو شروع کیا اور سامن کی نگرانی میں یہ چل رہا ہے موجودہ آپ کیا آگے کا لاحے عمل ہے کس طرح کا مستقبل میں آپ اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں رحمانی فاؤنڈیشن کا مستقبل کیسا ہو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو خدمت کا موقع دیا ہمارے بزرگوں نے بڑی مہنس سے انہیداروں کو سجایا ہے اور موجودہ امیر شریعت حضرت احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہوں بھی ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ چیزوں کو خوب نکارا جائے اور یہ اچھی علامت ہے ہم تمام لوگوں کے لئے اللہ نے چاہا تو کمپیٹر کے شعبے میں تعلیمی میار کو یہاں بلند کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کورسز کو بڑھایا جائے گا اگر موقع ملا ہمیں کام کرنے کا تو کمپیٹر کے شعبے میں ریسرچ کا شعبہ بھی ہم قائم کریں گے تاکہ اس میں لوگ پی ایج ڈی بھی کر سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ موقع دے بہت اچھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں منگیر کے معروف سماجی کارکن اور جامع رحمانی سے بہت گہرا تعلق اور خانک رحمانی سے بڑی عقیدت رکھنے والے ہمارے پاس یہاں مولانا مشیر صاحب موجود ہیں مولانا آج کے پروگرام میں آپ بطور مہمان شریک تھے آج کے پروگرام کو آپ نے دیکھا کس طرح کی تیاریاں کرائی جاتی ہے رحمانی فانڈیشن میں بچوں نے جو ٹائلنٹ دکھایا اس پر آپ اپنا آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ منگیر میں ٹائلنٹ بہت ہے صرف اس کو باہر کرنے کی ضرورت ہے جو آج رحمانی کمپیوٹر سینٹر کے ذریعے رحمانی فانڈیشن کے کیمپس میں اجاگر کیا گیا ہے رحمانی کمپیوٹر سینٹر یعنی رحمانی فانڈیشن میں کمپیوٹر سکلس ان ٹوائنٹی فرسٹ سینچوری کے عنوان سے اس خاص تقریب میں آج کے ہمارے مہمان میں جناب حافظ احتشام صاحب جو حضرت امیر شریعت کے بلہی محتمد اور قریبی ہیں اور بہت سارا کام کاج بڑی محنت کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں میں مولانا سے بھی آج کے پروگرام پر چند جملوں میں ان کے خیالات کا اظہار چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ بھائی آپ حضرات کا آپ لوگوں کی طرف سے جو عزت ملی اس کا بہت شکریہ بہت اچھا پروگرام تھا اور ماشاءاللہ بہت کم عمر کی بچے بچیاں اور جتنے بھی لوگوں نے یہاں اتنا امدہ پروگرام اورگنائز کیا گیا اور جو قویز کیا گیا جس طریقے سے مقابلہ بچوں نے کیا اور اس کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ادارے میں الحمدللہ تعلیم بہت اچھی ہو رہی ہے بچوں کو سکھانے کا بہت امدہ کام یہاں پر کیا جا رہا ہے جس کی نمائش آج کی گئی ہم لوگوں نے دیکھا بہت اچھا پروگرام تھا ماشاءاللہ بچوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ یہ بہت مفید ثابت ہوگا جس طرح سے آپ نے قویز کمپیٹیشن دیکھا کہ کئی راؤنڈز کولیفائی کرنے کے بعد ایک وینر ملا اور اس کو کراون پنایا گیا اس سے کس طرح کی تحریک ملتی ہے اور آگے آپ مستقبل میں کس طرح کا لاحے عمل چاہتے ہیں کہ اس فلیٹ فارم سے ہو اور وہ چیزیں عوام کے فائدے کے لیے شروع کی جائیں اس سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمپیٹیشن میں ظاہر ہے ایک وینر ہوگا اور ایک رنر ہوگا اور جو بھی وینر ہوتا ہے دوسرے لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ پائیں ان کے اندر ایک شوق جاگتا ہے کہ ہم اور محنت کریں تاکہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں اور ان کے لیے ان کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے اس طرح کے پروگرام کرنے سے لوگوں کے اندر ایک طرح کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی محنت کریں تاکہ ہم بھی وہاں تک پہنچ پائیں ہمارے سروں پر بھی تاج رکھا جائے ہماری بھی نیک نامی ہو لوگ ہمیں بھی بلائیں ہمیں بھی میڈل دیں تو اس طرح کے پروگرام کرنے سے دوسرے بچوں میں وہ اور مزید آگے اچھا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تو اس وقت چند مہمان جو آج کے اس خاص پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور بڑے مہمانوں کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے ان کی کچھ رائے آپ کے سامنے آئی کیمرہ بین شاہد کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی رحمانی فاؤنڈیشن نواب کوٹھی بیلن بازار مونگے